بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں کیا انفرمیشن ہے سکرین پر جو نمبر ہے اس پر آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جمسٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آپ کو اوریجنل اصلی مستند نگینے اگر درکار ہوں آپ ایکیو جمسٹونز پر رابطہ کر سکتے ہیں زنجانی جنتری دوہزار بیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار بیس البرونی تقویم دوہزار بیس اور جون کا مہنامہ آئینہ قسمت کا شمارہ مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ووٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ بالکل فری ان کی پی ڈی ایف فائلز منگوا کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آئیے آغاز کرتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا ناظرین سال کا پہلا جزوی شمسی گرہن اکیس جون دوہزار بیس کو ہوگا یہ گرہن برج سرطان کے صفر درجے اور اکیس دقیقے پر لگے گا آٹھ بچ کر پنتالیس منٹ پر ہوگا جبکہ گرہن نو بچ کر پنتالیس منٹ پر نظر آنا شروع ہوگا گرہن کا انتہائی نکتہ اعروج گیارہ بچ کر چالیس منٹ تک ہوگا گرہن کا نظر آنا ایک بچ کر بتیس منٹ تک دوپہر تک رہے گا جبکہ گرہن کا اختتام دوپہر کو دو بچ کر چونتیس منٹ تک ہوگا گرہن کا کچھ حصہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں دیکھا جا سکے گا جبکہ سب سے زیادہ گرہن کا حصہ ہیدراباد سکھر سے لے کر رحیم یار خان ساتھ کاباد میں دیکھا جا سکے گا جبکہ پاکستان کے دیگر حصوں میں گرہن کا کم حصہ دکھائی دے گا کانگو افریقہ سے گرہن کا آغاز ہوگا جو کہ چین کے سمندری علاقوں میں جا کر ختم ہوگا گرہن پاکستان انڈیا افریقہ ایتوپیا چین میں زیادہ واضح ہوگا جبکہ افریقہ سودان یمن اومان ارب ارامات نیپال بھٹان چین ہانگ کانگ تائیوان میں انتہائی کم جزبی گرہن دیکھا جائے گا گرہن کا کل دورانیاں پانچ گھنٹے اور پچاس منٹ کا ہوگا بڑا لمبا اور طویل گرہن ہے اس گرہن کے حوالے سے کوشش کیجئے گا کہ حضب توفیق جو ہے دس کلو باجرے کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا یا ایک کلو باجرے کا صدقہ یا ایک مٹھی باجرے کا صدقہ ضرور نکالیے گا اور اس گرہن کے حوالے سے نماز آیات جو پڑھی جاتی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے سکرین پہ جو نمبر دیا ہے آپ اس پہ واتس ایپ پہ میسیج کر کے پی ڈی ایف فائل منگوا سکتے ہیں اس میں اس کا طریقہ کاردرج ہے آپ اس کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں اکیس جون دو ہزار بیس پرجہ حمل ایریز کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو ایریز والوں کو آج اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ ایسے افراد جو زیادہ عمر کے ہیں آپ نے بہت زیادہ احتیاط بھرتنی ہے اور وہ لوگ بھی فنانچلی طور پہ اپنے پیسے کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے برجہ سوٹ ٹارس کی اگر بات کریں تو ٹارس والوں کو کچھ ذہنی طور کے اوپر پریشانی عذیت یا کسی ایسی استراب کی قیفیت سے گزرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کی سوچ کے بلکل برقس ہو سکتی ہے برجہ جوزہ جمنائی کی اگر بات کریں تو جمنائی والے جتنے بھی افراد ہیں آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اپنے دشمن حاسدین منافق لوگوں سے بچ کر رہنا ہے کہ وہ بلا وجہ آپ کے کاموں میں پرابلم پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے برجہ سرطان کنسر کی اگر بات کریں تو کنسر کو زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا اپنے دوستوں کے اوپر آپ کے دوست آپ کے کام خراب کر سکتے ہیں برجہ اصد لیو کی اگر بات کریں تو لیو والے کاروباری معاملات پہ بہت زیادہ توجہ دیں نقصان کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے اور وہ لوگ جو کاروباری نہیں ہیں گھریلو امور پہ بھی توجہ دیں گھر میں بھی بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کریں تو ورگو والے افراد آج جو بھی کام کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام تاخیر کا شکار رہے جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا اور نہ ہی آج کسی نئے کام کا آغاز کرنا ہے برجہ میزان لبرا کی اگر بات کریں تو لبرا والے افراد ہڈیوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں خاندانی ویراستی جھگڑوں کا بھی اندیشہ دکھائی دیتا ہے رشتہ دار یا سسرال والوں کے ساتھ تعلقات بھی بگاڑ کا شکار ہوں گے برجہ اقرب سکورپیو کی اگر بات کریں تو ازدواجی زندگی کا سکھ متاثر ہوگا شادی شدہ افراد کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور جن کی شادی ہونے والی ہے آپ بھی کوشش کیجے گا کہ آج کے دن آپ اس میں گفتگو مت رکھیں برجہ کاؤس سیجریریز کی اگر بات کریں تو ہیلتھ ایشیوز کاروباری افراد کو نوکری سے اچانک برخواست کر دینا احتیاط بہت ضروری ہے ملازمین آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے اور کسی کو بھی اگر آپ اپنی ذمہ داری سومتے ہیں تو وہ آپ کا کام خراب کر دے گا برجہ جدی کیپریکون والوں کو محبت کے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے سٹوڈنٹس کے لیے آج بہت ہی زیادہ خراب دن ہے اور سفر کے دوران احتیاط کی ضرورت رہے گی کہ اگر ضروری کام ہے ٹریول کریں نہیں ہیں تو آوائیڈ کریں برجہ دلو ایکوئریس کی اگر بات کریں تو ایکوئریس والے افراد آج زیادہ تر وقت گھر میں مت گزاریں ورنہ گھر والے آپ کی شکل دیکھ دیکھ کر آپ سے تھوڑا سا لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے تو بہتر ہے کہ مصروفیت ہی آپ کے لیے بہترین ریمیڈی ہے برجہ ہوت پائیسیز کی اگر بات کریں تو پائیسیز والوں کو آج ضروری کام سے ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ سفر آوائیڈ ہو سکتا ہے اس کو بالکل آوائیڈ کیجئے اور کسی کے ساتھ بھی نیا معاہدہ کرنا یا ضرورت سے زیادہ محنت کرنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ثابت ہوگا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ